پولیس سوتروں کے مطابق گینگسٹر عتیق محمد نے جیل سے ہی عمیش پال کی حتیہ کادش دیا تھا پولیس سوتروں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ عتیق کے کہنے پر ہی 24 فروری کو عمیش پال کی حتیہ کی گئی تھی اور اس ماملے میں عتیق قیمت بھی آروپی ہے جو عمیش پال اپران ماملے میں گجرات کی سابرمتی جیل میں عمر قید کی سزا کات رہا ہے اس بیچ پولیس سوتروں کے مطابق عتیق نے اسی جیل سے اپنے بیٹے عصد کو اس حتیہ کانڈ سے پہلے فون کیا تھا اس دوران عصد بریانی کھا رہا تھا جس پر عتیق کا غصہ بھڑک گیا اور اس نے اسے عمیش پال کو ٹھکانے لگانے کا آدیش دے دیا حالانکہ عتیق کی پتنی شائستہ پروین اس کے لیے تیار نہیں تھی لیکن عتیق کے کہنے پر انہوں نے بعد میں عصد کو یہ ذمہ داری سوپ دی سوتروں کے مطابق عتیق کے گھر والوں نے پہلے پیسے دے کر عمیش پال کا مو بند رکھنے کی کوشش کی تھی لیکن جب وہ نہیں مانے تو ان کی حتیہ کی پلاننگ کی گئی اس واضحات کے بعد سے ہی اصد پرار ہے یوپی پولیس نے اس پر پانچ لاکھ روپے کا اینام رکھا ہے اور وہ پچھلے کئی دنوں سے فرار ہیں پہلے عتیق کی پتنی شائستہ پروین کو پریاغ راج سے بی ایس پی کی طرف سے میئر پت کے لیے امیدوار بنایا جانے کی چرچہ تھی لیکن عمیش پال حتیہ کان میں نام آنے کے بعد بی ایس پی نے عتیق کی پتنی کو ٹکٹ نہیں دینے کا ایلان کر دیا مائواتی نے یہ بھی کہا کہ شائستہ کے گرفتار ہونے کے بعد ان کے پارٹی میں رہنے پر فیصلہ ہوگا وہیں عمیش پال کے گھر والوں نے یوپی جتائی کی یوگی عدیتنات کی سرکار میں ان کے ساتھ نیاعے ضرور ہوگا بی ایس پی ویدھائیق راجو پال حتیہ ماملے میں عمیش پال مکھ گوا تھے جن کی چوبیس فروری کو پریاغ راج میں گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی وہیں سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ عمیش پال ہتیا کان میں بہوجن سماج پاتی کے کئی نیتا بھی جانچ کے دائرے میں آ سکتے ہیں سوتروں کا دعویٰ ہے کہ عتیق احمد کے گھر سے برامد ہوئے ایک ریجسٹر میں بی ایس پی نیتاؤں کے ساتھ ہوئے پیسوں کے لیندین کا ذکر ہے اور یہ تعویٰ بھی ہے کہ پیسوں کا یہ لیندین عمیش پال کے حتیہ سے قریب تین مہینے پہلے ہوا تھا پولیس سے جڑے سوتروں کے مطابق عتیق کی پتنی شائستہ پرگین کو بی ایس پی میں شامل کرنے سے پہلے پارٹی کے کچھ پتا دکاریوں کو قریب پندرہ لاکھ روپے دیے گئے تھے اسی معاملے میں پولیس بی ایس پی کے ان نیتاؤں سے پوچھتاچ کر سکتی ہے ادویش خبر ہے کہ پاکستان اب سمدر میں ایک بڑی سازش رچنے کی تیاری میں ہے گجرات سے لگنے والی پاکستان کی سیما کے پاس ایک بڑی سازش کا سنکیت ملے خوبی آئیجنسیوں کو جانکاری ملی ہے کہ پاکستان سمدر کی گہرائی میں آپسٹیکل فائبر بچھا رہا تاکہ وہ بورڈر پر نگرانی کو مضبوط کر سکے لیکن یہ آپسٹیکل فائبر کسی بڑی سازش کا سنکیت مانی جا رہی ہے گجرات سے لگنے والی پاکستان کی سیما پر سرکریک پر سیما کا ویباد ہے یہ علاقہ 96 کلومیٹر لمبا ہے جہاں پاکستان اکثر گڑھ بڑی کی کوشش کرتا ہے اس سے پہلے پاکستان کی طرف مچواروں کے ذریعے نشے کی کھیپ بھارت بھیجوانے کی سازشیں بھی ہوتی رہی ہیں لیکن اسی ویبادت علاقے تک آپٹیکل فائبر بچھا کر پاکستان کی کوشش کچھ بڑا کرنے کی ہو سکتی ہے اسی لیے بھارت کی سرکشہ ایجنسیا مستعد ہے اس علاقے میں پچھلے کچھ سالوں میں بھارتی فوج نے تیناتی بڑھائی ہے جس سے پاکستان کے ہوش اڑے ہوئے ہیں ادھر ڈلی سے لندن جا رہے ہیں ائر انڈیا کے ایک ویمان کے اندر مارپیٹ کرنے والے آروپی کے خلاف ایف آئی آر درچ کرا دی گئی اور اسے دلی پولس کے حوالے کر دیا گیا کیونکہ آروپ ہے کہ ویمان کے دلی ائرپورٹ سے اڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد ہی اس یاتری نے ویمان میں موجود دو کرمچاریوں سے بتتمیزی کی اور ان کے ساتھ مارپیٹ کی بعد میں حالات بے قابو ہونے پر پائلٹ کو ویمان واپس دلی ائرپورٹ پر لینڈ کرنا پڑا ادھر ایران اور روس کی دوستی اور مضبوط ہونے کی خبر ہے روس اور ایران کے عدھکاریوں کی ملاقات میں کچھ بڑے فیصلے ہوئے خبر ہے کہ دونوں دیشوں کے رشتے کیول ہتھیاروں کے سودوں تقسیمیت نہیں رہیں گے بلکہ یہ دونوں دیش تیل اور گیس کے کاروبار میں بھی ہاتھ ملائیں گے جسے ایران اور روس دونوں کا فائدہ ہوگا امریکہ کے پردبندوں کے کارن ایران اور روس دونوں کے لیے ہی تیل اور گیس کے کاروبار میں کئی چنوٹیاں ہیں لیکن دونوں دیش مل کر ان چنوٹیوں سے نبٹنے کی یوجنا بنا رہے ہیں یوکرین میں چھڑی جنگ میں ایران لمبے وقت سے روس کی فوج کو ڈرون کی سپلائی کر رہا ہے دونوں کی نزدیکیاں اس ڈیل کی وجہ سے اور بڑھنے والی ہیں ایران اور روس کی نزدیکیاں امریکہ کے لیے ٹینشن بن سکتی ہیں اہم بات یہ بھی ہے کہ دونوں کے بیچ جو بھی سودے ہوں گے وہ دولر میں نہیں ہوں گے خبرے کی تیل کے علاوہ پیٹرو کیمیکلز اور سٹیل کے ادیوگ میں بھی ایران اور روس مل کر کام کریں گے جس میں انہوں نے اپنی پتنی بھانوی سنگھ پر گھرے لک کل ہے کا آروپ لگایا اور دلی کی ساکیت کوٹ میں تلاق کے آروپ کا جواب دینے کے لیے سمیں مانگا تھا لیکن جج کے چھٹی پر ہونے کی وجہ سے راجہ بھانوی سنگھ پر سنگھ پر سنگھ پر سنگھ پر 23 مائی تک ٹل گئی یوپی کے پتاب گھڑ کے کنڈا سے بہو بلی ویدھائک رگنات پتاب سنگھ اور راجہ بھائیہ اور بستی راج گھنانے کی راج کماری بھانوی سنگھ کی شادی 1995 میں ہوئی تھی دونوں کے چار بچے ہیں لیکن پشلے کچھ سال سے دونوں کے رشتوں میں کھٹاس کی خبر آنے لگی جسے تب اور ہوا مل گئی جب بھانوی سنگھ نے راجہ بھائیہ کے خریبی مانے جانے والے مل سی اکشہ پتاب سنگھ پر دھوکہ دڑی اور جالسازی کا کیس درچ کرا دیا اٹکنے لگیں کی اسی بات نے راجہ بھائیہ اور بھانوی سنگھ کی 28 سال پرانی شادی کو داؤں پر لگا دیا اور ماملہ کورٹ پہنچ گیا اس بیچ گجرات کے احمد آباد میں پولیس نے ہاتھی کے دانت کی تسکری کرنے والے ایک گروہ کا پردہ فاش کر دیا پولیس نے ایک مہیلہ سمیت چار لوگوں کو تسکری کے آروپ میں گرفتار کیا اور ان کے پاس سے ہاتھی کا ایک دانت بھی برامت کیا جسے وہ 35 لاکھ روپے میں بیچنے والے تھے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو پاتے پولیس نے انہیں دھرد بوجھا پولیس کو جانچ میں پتا چلا کہ اس گروہ کا مکھیا ایک دشک پہلے مارے گئے چندن تسکر ویرپن کے پریوار کے سمپرک میں تھا ادھر دکشن کوریا اور اتر کوریا کے بیچ تناب ایک بار پھر چرم پر پہنچ گیا جس نے دکشن کوریا کے ادھکاریوں کی چنتہ بڑھا دی شکروار کو وہاں کی سرکار کے ادھکاریوں نے بتایا کہ ہاتھ لائن کی مدد سے کی جانے والی کال کا جواب اتر کوریا کی طرف سے نہیں ملا جس کا استعمال عام طور پر دن میں دو بار کیا جاتا ہے ایک بار صبح نو بجے پھر شام پانچ بجے اور نیوموں کے مطابق دونوں طرف سے کال کا جواب دینا ہوتا ہے لیکن اتر کوریا کی چپی سے دکشن کوریا کی سرکار کی سانسے پھول رہی ہیں کیونکہ امریکہ کے ساتھ اس کے سیننے ابھیاز سے کم جونگن بہت ناراض ہے سیننے ابھیاز کے دوران اتر کوریا کی سینہ نے تابڑ توڑ کئی مسائلوں کا پریقشن کر امریکہ اور دکشن کوریا کو کھولی چیتاونی بھی دی تھی ادھر دو دنوں کے دورے پر رونانچل پردیش پہنچے گریہ منتری عمیت شاہ نے اشاروں میں چین کو سخت چیتاونی دی انہوں نے ساف کر دیا کہ اب بھارت کی زمین کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا اس سے پہلے چین نے ان کے دورے پر آپتی درج کی تھی لیکن امریکہ منتری عمیت شاہ جم کر گرجے انہوں نے بتا دیا کہ بھارت اپنی سیماوں کی رکشہ کرنے میں پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گیا اور کسی نے بھی بھارت کی زمین کی طرف نظر کڑائی تو اسے قرارہ جواب ملے گا گری منتری عمیت شاہ دو دنوں کے عمیت شاہ کے دورے پر ہیں جس کے لیے وہ بھارت اور چین کی سیما سے صرف ایک کلومیٹر دور موجود کبیتھو علاقے میں پہنچے اور وہیں سے انہوں نے چین کو اشاروں میں یہ سخت سندیش دیا اور عمیت شاہ نے وائبرانڈ ویلیج پروگرام کو بھی لانچ کیا کہ اندر سرکار کی اس اہم پر یوجنا کے تحت بھارت اور چین سیما سے لگے پانچ سو گاؤں کو موڈل ویلیج کے طور پر وکسٹ کیا جائے گا تاکہ دور دراز کے ان گاؤں کی تصویر بدلی جا سکے وہاں شہروں جیسی آدھونک سبیدھاؤں کے ساتھ اچھی سڑکوں کا جال بچھایا جا سکے بتایا گیا کہ اس یوجنا کے تحت جن پانچ سو گاؤں کو آدھونک بنایا جائے گا ان میں لدھاک اور اروناشر پردیش کے پچاس گاؤں پر کام شروع ہو چکا ہے اس یوجنا میں لدھاک کے ایک سو پچپن گاؤں ہیمانچر پردیش کے قریب اسی گاؤں اترہ کھن کے ایک سو پندرہ اروناشر پردیش کی سیما پر بسے سو گاؤں اور سککیم کے پچاس گاؤں کو موڈل ویلیج کی طرح وکسٹ کیا جائے گا بتایا جا رہا ہے کہ سرکار کی یہ یوجنا بھی چین کو جواب دینے کے لیے ہی تیار کی گئی ہے تاکہ اروناشر پردیش سمیت لے سی پر اس کی کسی بھی حرکت کو وقت رہتے ناکام کیا جا سکے ادھر مہاراشر کے پڑے میں ایک ویاپاری نے آموں کو ایمائی پر بیچنے کی شروعات کر دی انہوں نے الفانزو آموں کی بکری بڑھانے کے لیے یہ فیصلہ کیا کیونکہ الفانزو کو آم کی سب سے اچھی قسم مانا جاتا ہے اور بازار میں ایک درجن الفانزو آموں کے لیے قریب تیرہ سو روپے چکانے پڑتے ہیں مہنگے ہونے کی وجہ سے ان کی بکری میں لگاتار گراوٹ دیکھی جا رہی ہے اسی لیے گورف سانس نام کے اس ویاپاری نے انہیں ایمائی کے ذریعے ہر مہینے آسان قسطوں پر اپلپ کرنے کا فیصلہ کیا یعنی ان عاموں کی خرید بھی ٹھیک ویسے ہی کی جا سکتی ہے جیسے ٹی وی کار یا موبائل فون کو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ایمائی پر خریدا جاتا ہے حالکہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ گراہ کو کمز کم پانچ ہزار روپےوں کے عام خریدنے ہوں گے اس بھی چوارہ نسی میں جی ٹونٹی سمیلن میں آنے والے ویدیشی مہمان اب اپنی بھاشا میں وہاں کے مندروں کا اتحاس جان پائیں گے اس کے لیے وہاں کے مندروں کے باہر ایک خاص کیو آر کورڈ لگایا گیا جسے موبائل سے سکین کر اس مندر کے اتحاس کی جانکاری آسانی سے مل جائے گی ان خاص طرح کے کیو آر کورڈ میں مندروں کی جانکاری ہر بھاشا میں موجود ہے تاکہ جی ٹونٹی کے مہمان یا کوئی دوسرا پرٹک ان کا اتحاس آسانی سے اپنی بھاشا میں سمجھ سکے جس پر وقت فدا ہوگا جس پر وقت فدا ہوگا وہ انداز جدہ ہوگا سو بات کے ایک بات کہیں جوچنا نے تنہائی میں سوچ وطن کا کیسے فرض ادا ہوگا ملتے ہیں کل